ڈاکٹرز اور تیبی امبلا ہمارے ٹائگر ہیں اگر ڈاکٹروں کی بات پرعمل نہیں کیا گیا تو مریضوں کو علاج فٹ پارک پر کرنا بڑے گا امیر جماعت اسلام اسرادلہ کہتے ہیں حکومت نے چار ماہ میں ابھی تک پچیس فیصد مستحقین کی مدد بھی نہیں کی حکومت صرف ان تک پہنچی ہے جو پہلے ہی بینزین کم سپورٹ میں ریجسٹڈ ہیں ہزار میں پنجاب مکمل نہیں سمارڈ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ضروری اشیاء کی دکانوں کا وقت ایک گھنٹہ بھڑا کر چھے بجے تک کر دیا جائے گا سہری کے وقت دودھ دہی اور بیکری کے سوائے دکانیں نہیں کھولی جائیں گی بیش نگاتی مائیدی کے مطابق سیہن کے بغیر والی مسجد میں ترابی بھی آدھا نہیں کر سکتے پاور سیکٹرس کینڈل انکوئری کمیشن کا سربراہ ریٹائر جج کو لگانے کا فیصلہ کر دیا گیا انکوئری کمیشن کے سربراہ کے لیے جیسٹ ریٹائر اجاز افزل کے نام پر گوڑ ہو رہا ہے جیسٹ ریٹائر افزل پنامہ کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ تھے اسلام آباد ہائی کورپ کا مسابقی کمیشن کی چیئر پرسن کو ہٹانے کا حکم تیس روز میں شفاف انداز میں تیناتی کی ہدایے دے دی مسابقتی کمیشن کے دو میمبر کو بھی فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا اچھی عدالت نے چھے تاجوں کو چودہ روز جوڈشن ریمانٹ پر بھیج دیا ملزیمان پر لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی ہنگامہ رائی لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے تاجوں کے عدالت کے ہاتھے میں حکومت کے خلاف نعرہ بازی پولیس کی مظاہرین کو ہٹانے اور سڑک خالے کرنے کی کوشش کورونا طویل عرصے دنیا کے ساتھ رہے گا عالمی ادارہ صحت نے لاگ ڈاؤن میں نرمی کے پیش نظر وارننگ جاری کر دی امریکی سینٹر اور آور ڈیزیز نے بھی خبردار کر دیا سردیوں میں کورونا وائرس پھر سے شدہ سیزر اٹھا سکتا ہے اور ہائی کورٹ بار حکومتی فنڈز کی ادھا فرامی کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ نے وکلا کے گرانٹ امداد امور کے لیے چھ رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی کو سفارشاہ تیار کر کے 27 اپریل کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف ٹیسز میں ریمارکس تھی کہ وفائی اور صوبی حکومتیں نہیں بنائیں وکلا کو کتنا فرنڈز دیا جائے گا جن کی روزی ہی وقالت سے چلتی تھی اب وہ کیسے گزارہ کریں گے سابق چیف انجینئر ہائیوے منصور شاہر بورڈ ایتھورٹی کے افسران اہلکار سمیت ایڈیشنل سیکیٹری سندھ آمیر خرشید کے اہلیہ کے خلاف انکواری کی منظوری دے دی ملک بھر میں ایک دن میں کرونا کے مزید 742 کیسز سامنے آگئے ملک بھر میں ایک دن میں مزید 15 ہلاکتیں ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 224 ہو گئی وارث سے متاثر افراد کی تعداد 10 ہزار سے تضاوز کر گئی ڈاکٹروں کی حکومت سے لوگڈان مزید 2 سے 4 ہفتے بڑھانے کی اپیل انڈیکس ہسپیٹل کا چیف ایزیکٹیف عبداللہ باری کہتے ہیں اگر اتیار نہ کی تو صورتحال اٹلی برطانی امریکہ جیسی ہو سکتی ہے مجموع کہیں بھی ہو وہاں خطرہ بڑھ جاتا ہے شہری خیل ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں صفائی کا خیال رکھیں ماسک کا استعمال لازمی کیا